مسجد نبوی کے سہن میں خاتون کی ہام بچے کی پیدائش مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں فرائز انجام دے رہے سعودی حلال احمر کے رضاکاروں کو اس وقت نادار تجربہ ہوا جب جب مسجد کے سہن میں ایک خاتون نمازی کو درد کی تکلیف ہوئی اور اس نے ایک بچے کو جنم دیا سعودی حلال احمد اتھاروٹی کی شاہ کے ڈرکٹور جنرل احمد بن علی الزہرانی نے بتا کہ رضاکار ٹیموں اور حرم ایمبلنس سنٹر نے ماں کی نازک حالت کی پیش نظر مسجد میں ہی بچے کی پیدائش کا انتظام کیا ٹیوی ٹیموں کے پہنچنے پر معلوم ہوا کہ مسجد نبوی کے سہن میں خاتون درد زدہ میں مبتلا ہے معاینہ کرنے پر معلوم ہوا کہ جنین کا سر باہر نکل آیا ہے اور ولادت کی حالت شروع ہو چکی تھی فوری طور پر ٹیموں نے ایسے معاملات کے لیے پروٹوکال کے مطابق مدخالت کی اور زچکی کا عمل شروع کیا ایک ہیلتھ پروٹیکشنز جو موقع پر موجود تھا کا تاؤن حاصل کیا گیا اور بچے کی پیدائش کامیابی سے مکمل ہوئی الزہرانی نے مزید بتایا کہ ماں اور بچے کے چک ایپ کے بعد دونوں کو باپ جبرائیل ہیلتھ سنٹر منتقل کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ ان کیسز میں شامل تھا جن میں انتہائی طبی کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے ایسے کیسز کو کامیابی سے ٹیمٹنے کے لیے خصوصی میڈیکل مہرت درکار ہوتی ہے تربیتی کورسز میں اس طرح کے کیسز میں تمام ہنگامی اور خصوصی تربیتی طریقے بھی سکائے جاتے ہیں انہوں نے واضح کیا کہ ایسی صورتحال میں فوری طور پر ایمبلنس پلانے کے کال کی اہمیت مزید واضح ہو جاتی ہے ایمرجنسی کی صورت میں 997 پر کال کر لی جائے ہیلپ می ایپ ایمبلنس بلالی جائے یا تو تکلانہ ایپ سے کال کر دی جائے تو کافی وقت اور محنت کی بچت ہو سکتی ہے پیش ہے اس خصوص کی یہ ریپورٹ بیورو ریپورٹ اے ہچے نیوز اے ہچے نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی